سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اترا کھنڈ میں یو سی سی لاغو کیا جاتا ہے اور ایک ورک کو لگاتار یو سی سی کے نام پر بھی بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھئے جی یو سی سی لاغو ہو گیا تو مسلمانوں کے ساتھ نہ جانے کتنی نائنصافی ہو جائے گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جڑ میں اگر جائیں گے تو یہ سارے ریزنز بھی نگل سکتے ہیں یا پھر اس لحاظ سے بھی جانچ کو آگے بڑھائے جانے کی ضرورت ہے دیکھئے اترا کھنڈ میں جو کام ہوا ہے وہ غیر اسلامی بھی ہوا ہے اور غیر قانونی بھی ہوا ہے غیر اسلامی اس لئے کیونکہ اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں سنت ہے وہ سب اپنے محنت کی کمائی سے کرنے کے لئے کہا گیا ہے کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لینا نزول کی زمین پر مسجد یا مدرسہ بنا لینا غیر اسلامی کام ہے اسے مسجد یا مدرسہ نہیں مان سکتے غیر قانونی اس لئے ہوا ہے کیونکہ پرشاسن جب وہاں پر کاروائی کرنے گیا تو آپ نے پولیس پر نہ کیونکہ حملہ کیا بلکہ تھانے کو جلانے کا پریاس کیا یہ دیش آزاد ہو چکا ہے وہ انگریزوں کا تھانہ نہیں تھا کہ آپ چورو چوری کانڈ کر دیں یہ سوطنتر بھارت کی پولیس ہے ہمارے دیش کے اپنے لوگ ہیں اس پر حملہ کرنا اور اسے جلانے کا پریاس کرنا غیر قانونی کاروائی ہے میں تو آگے بولتا ہوں کی اس پر ایک آتنکواد کا کیس لگانا چاہیے ہمارے بھائی نے یہاں پر کہا بھی ہے کہ پہلے کشمیر میں پتھر بازی ہوتی تھی اب اترا کھن میں ہو رہی ہے اور جگہ جگہ باقی راجوں میں بھی کیوں ہو رہی ہے یعنی کہ وہ کشمیر کا جو آتنکواد روکا گیا ہے وہ جگہ جگہ لوگ جا کر بھڑکا رہے ہیں اور وہ اس لئے ہو رہا ہے کہ تشتی کرن کی راجنیتی ٹوپی پہننے اور پہنانے کی راجنیتی روزہ افتار کی راجنیتی یہ سب پر روک لگ رہی ہے تو ایسے تطووں کو بہت مشکل ہو رہی ہے اندر سے تکلیف ہو رہی ہے بلبلہ ہٹ ہو رہی ہے میں نے دیکھا ابھی ڈی جی پی صاحب نے کہا سامانیتہ میں آئی ایس آئی پی ایس افسروں سے خوب ملتا ہوں شانت ہوتے ہیں بہت پولائٹلی اپنی بات کہتے ہیں لیکن ڈی جی پی صاحب میں اتنا آکروش ہے روہنگی آؤں کے پرتی کہ یہ ایک ہزار سے ایک لاکھ ہو گئے اور اتنا آکروش یدی ان کے اندر ہے کیونکہ وہ ہلدوانی کو اتراکھنڈ کو دیو بھومی کو کشمیر میں جو آتنکوات تھا اس روپ میں پریورتیت ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی یہ ان کا درد ہے یدی انہوں نے یہ درد ایک پولائٹ پرسن یدی اتنا آکروشیت ہو کے کہہ سکتا ہے تو اس ثطیتی دیکھئے کس طرف جا رہی ہے تو اس ثطیتی کو صدہارنے کے لئے بلکل ایسے تطھوں پر روک لگانی چاہیے UCC کی جہاں تک بات ہے مسلمانوں میں ایڈکیشن کی سب سے زیادہ کمی ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے بہت آسان ہے یہ بھڑکانا کہ مسلمانوں کو اب نماز پڑھنے نہیں ملے گا روزہ رکھنے نہیں ملے گا ٹوپی پہننے نہیں ملے گا داڑی پہنے نہیں ملے گا یہ سب نام سے بھڑکایا جا رہا ہے جبکی آپ کی نکاح کی جو پتتی ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے وہ وہی رہے گی یہ سوچنے اور سمجھنے کی قوت تو ہر انسان میں ہے کہ کون کس کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے بھڑکنا ہے یا نہیں ہے قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا نہیں یہ سمجھ تو ہونی ہی چاہیے ہر انسان میں دیش کے ہر ناغرک میں سوال یہاں پر یہ بھی ہے اس بیچ حلدوانی حنصہ کے بعد مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے شانتی کی اپیل کی ہے افسروں کو خانون ویوستہ بنائے رکھنے کے نردیش دیئے گئے ہیں عراجک تطو کے خلاف سخت کاروائی کا بھی آدیش دیا گیا ہے ہنسا کی خبر آتے ہی آواز پر سمکشہ بیٹھک کی مکہ منتری نے دنگائیوں کو دیکھتے ہی گولی مادنے کا آدیش بھی جاری کر دیا گیا ہے شوٹ ایٹ سائٹ کی آرڈر ہیں اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس فیصلے سے کہ حالات کتنے بگڑ گئے تھے حالوانی کے بند بھول پورا چھتر میں نیالے کے آدیشوں کے کرم میں پرساسن کی ٹیم اویہ داتی کرمن کو ہٹانے گئی تھی وہاں پر کچھ عراجک تطو کے دوارہ پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے پولیس کے ساتھ سنگرس ہوا ہے وہاں پر اور کچھ پولیس کے لوگوں کو پرساسن کے لوگوں کو چوٹے آئی ہیں وہاں پر ابھی تطکال انے کمپنیاں پولیس کی اور کیندری بلوں کی بھیجی جا رہی ہے سبی سے سانتی بنانے کا ہم نے اپیل کی ہے کرپیو لگا دیا گیا ہے اور جو بھی اس میں دنگائی ہوں گے جو بھی اس پرکار کا اتی کرمن کاری ہوں گے جنہوں نے آگجنی کی ہے ان کے خلاف کٹھور کاروائی کی جائے گی